موسیقی سلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور میں آپ کو انکشاف میں خوش آمدیت کہہ رہا ہوں ناظرین گشتہ دنوں جو واقعہ پیش آیا چائل لیبر کا سپیشلی اور اس میں ایک بچے کی ہلاکت کا اس میں پورے پاکستان کو ہلاکہ رکھ دیا اور میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے کچھ عرصے پہلے تحیبہ کیس بھی آپ نے دیکھا جس میں ایک جج صاحب کی جو وائف تھی انہوں نے ایک بچی کو اتنی بری طرح سے تشدد کیا کہ اس کو زندگی کے لالے پڑ گئے اور وہ بھی بہت ایک معتبر پیشا تھا جج صاحب کا جن کی وہ وائف تھی اور یہاں پر بھی جو واقعہ جس کو ہم آج دسکس کر رہے ہیں اس میں بھی بہت ہی معتبر عہدہ تھا اور پارلیمنٹیرین تھی ہماری حکمران جماعت کی اور ان کی بیٹی نے تشدد کی اور ظلم کی ایک ایسی داستان رکم کی ہے کہ جب اس حوالے سے ہم نے ریسرچ کی تو ہمارے دل دہل کر رہ گئے کہ آج کے دور میں بھی کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ اور سپیشلی بچوں کے ساتھ گھریلو ملازم کم سن اختر کو اتنے وحشیانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ جس نے بھی اس کا کٹا پھٹا اور جلاوہ جسم دیکھا کہاں پوچھا ایسے میں جب مقتول اختر کی لاش گاؤں پہنچی تو کہرام تو مچنا ہی تھا دکھ اور در سے کلیجے تو پھٹنے ہی بہن تڑپے کیا نہ کرے کیسے بھول جائے وہ تمام عذیتناک لمحات جب اس کا بھائی اور وہ خود نون لیگی ایم پی اے بیگم شاہ جہاں کے گھر میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنتے یہ آہیں یہ سسکیاں یہ ماتم معاشرتی ناہمواری اور بے انصافی کی تصویر ہے اس ناانصافی ظلم اور بربریت کی بریکنگ نیوز نے ایک بار پھر شہریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی حکمران جماعت کی ایم پی اے کا گھر ایک کم سن ملازم کے لیے مقتلگاہ کیوں بن گیا یہ درندگی یہ بربریت کس لیے یہاں پہ جو لوگ ہیں اقتدار میں وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اور یہ جو واقعہ ابھی رونما ہوا ہے یہ ایک ایم پی اے کے گھر کا واقعہ ہے اور گھریلو تشدد کے بارداد سامنے آئی ہے اور یہ جو بچہ ہے وہ سولہ سال کا اب ہو گیا لیکن تقریباً تیرہ سال کی عمر سے ان کے گھر میں مقید ہے طاقت کے نشے میں چور ایم پی اے کی صحابزادی کم سن گھریلو ملازمین کو لوہے کے راٹ سے جانوروں کی طرح کیوں پیٹی تھی اس قدر رہونت فیرونیت کس لیے انگلیاں حکمران جماعت کی طرف اٹھیں تو حکمران بھی جاگ گئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ کے حکم پر چیئر پرسن چائل پروڈیکشن بیرو سبا صادق بھی اس مظلوم خاندان کے گھر پہنچ گئیں جنہیں بھی شاید اپنی ذمہ داری کا حساس اس وقت ہوا جب خادم اعلیٰ نے انہیں اکارہ پہنچنے کا خصوصی حکم جاری کیا اس علمناک واقعے پر صحافیوں نے چیئر پرسن چائل پروڈیکشن بیرو سبا صادق کو آڑے ہاتھوں لیا سبا صادق کے علاوہ مقامی نون لگی ایم پی اے اور ایم اے نے بھی دلا سے دینے پہنچ گئے لیکن انصاف دلانے کے دعوے اور بڑے بڑے وعدے کیا پورے ہوئے کیا حکمران جماعت نے اپنی ایم پی اے اور اس کی بیٹی کے خلاف واقعی کوئی ٹھوس کاروائی کی یا پھر یہ سب باتیں میڈیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے تھی ننے بہن بھائی پر کیسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے کیسے بہن بھائی کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا گیا ٹیم انکشاف لاہور سے اکارا مقتول اختر کے گھر پہنچی تو وہاں کئی تہلکہ خیز انکشافات ہمارے منتظر تھے جہاں کمسن گھریلو ملازم مقتول اختر اور ننی اتیا کے گھر کے درو دیوار سے غربت جھلک رہی تھی وہیں معصوم اتیا کا زخموں سے بھرا جسم اس کی لاچارگی اور بے وسی کو بیان کر رہا تھا اس وقت اتیا موجود ہیں جو کہ سارے ظلم مسلم کی نا صرف اینی شاہد ہیں بلکہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کا ظلم ہوا اور ابھی جب میرین سے ملاقات ہوئی میں نے خود آکے ان کی حالت دیکھی ہے تو یقین مانے یقین نہیں آرہا کہ کوئی کسی کے ساتھ اتنا جبر بھی کر سکتا ہے اور ان کو پارلیمنٹیرین کہنا دور کی بات ہے وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائک نہیں ہے صفاقی کی اس حد تک گزر گئے ہیں وہ لوگ آپ ہاتھ دیکھیں اس بچی کی گردن دیکھیں چہرہ دیکھیں ہر جگہ زخموں کے نشان ہیں اتنی سی عمر میں جب پاکستان کے آئین کے مطابق اس بچی کو سکول میں ہونا چاہیے تھا اور یہ بچی سولہ سال سے کا عمر ہے اور یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور اسی سٹیٹ کے لوگ جن کا کام قانون بنانا ہوتا ہے وہی قانون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اتیا سے ہم شرمندہ ہیں پورا پاکستان شرمندہ ہے اور ان کے بھائی کی جان بھی گئی اسی صفاق عورت کے تشدد سے اس بچی میں ظلم کیا میں اتیا سے بات شروع کرتا ہوں بیٹا کیسے ہو آپ ٹھیک کب سے آپ اس گھر میں کام کر رہے تھے تین چار سالوں تین چار سالوں میں جتنا ظلم کمسن بہن بھائی پر ہوا کسی جوان آدمی پر بھی ہوتا تو وہ بھی زندگی کی بازی ہار جاتا تو اس گھر میں کتنے لوگ تھے چار کون کون باجی پوزیا شاہ جان باج بلے ایم پی اے آسین بھائی احمد بھائی اور جو دو آدمی تھے وہ کون تھے وہ ان کے بیٹے تھے جب میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی نہیں تو آپ نو سال کی ہوگی جب آپ گئی ہوگی جی اب ابھی اتنی چھوٹی سی ہو تو اس وقت بہت ہی بہت ہوا ہوگی تو کس نے سب سے پہلے مارنہ شروع کیا آپ کو باجی پوزیاں مارنہ شروع کیا تھا کس بات نے مارنہ شروع کیا تھا وہ کچھ چھوٹی موٹی گلتی نکل رہی تھی جو ان سے بلکل نہ سمجھ بہت ہونی تھی پھر بھی کچھ دو تین گلتی جیسے آپ اپنا ہاتھ دکھو یہ ёپ کے ہاتھوں میں nشانasی کس بات پہ آپ کو کیا کیا تھا ایسا کگیا کیا ایک تو کھلنے تھی بیاند بھیوں کو نہیں آپ اس میں بات کرنے تھی آپ دونوں بہت آپ کو بالکلنے تھی کہتے ہیں کہتے تھے جگرا لڑائی کیا کروں کھینjść کھلانے یہ کس بات پہ آپ کو مارتا تھی ہم بیاند بھی آپس میں بات میں Pause کرتے تھے کیا کھلتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کھلنا کچھ بھی نہیں کھلنا چھپ کر باتھرو اور کام بھول جانا اچانک صحیح تو اس بات بھی مارتے تھے بھی کام کیوں بھول لیا اتنی بری طرح جو میں آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں اس وقت اور ویورز آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اتنی بری طرح ایک آپ کوپی پے پینسل پر اپنے بھائی کے ساتھ اگر کھیل لی ہوگا بہن بھائی پر تشدد گویا معمول تھا اور دوسری طرف اس فیملی کی صفاقیت دیکھئے ان بچوں کو ماں باپ سے ملنے کی اجازت تک نہ تھی تو آپ اپنے گھر واپس آتی تھی یہاں پر گاؤں میں جہاں پر آپ ہو ملنے نہیں دیتے تھے آنے نہیں دیتے تھے آنے کا کہتے تھے اور زیادہ مارتے تھے ملنے کا کہتے تھے مارتے تھے کھانا ٹائم پر نہیں دیتے تھے صبح کا ناشتہ دوپائر کے لوٹی ایکر دیتے تھے رات کو دل کیا دے دی دل کیا نہ دی اور کام بہت سخت لیتے تھے مارتے بھی مارتے بھی اس نے تو بعد نے مارنا شروع کیا پہلے پہلے یہ پاگلپن کا شکار کون کون تھے اس میں بج فوزیا تھی پہلے شاہ جہاں جو پارلیمنٹیرین ہے وہ پاس بیٹھ کے دیکھتی تھی وہ منع نہیں تھی کرتی وہ منع نہیں کرتی تھی نہیں وہ کیسی ماں ہے اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ بچپن میں یہ بچی کا حال ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے تو اس کو شاید اکل آتی ہے قانون بنانے والوں کے گھر میں کیسے قانون اور اخلاق کی دھجیاں اڑائی گئیں یہ عمر انتہائی افسوسناک ہے کس سالوں میں آپ کے ابو سے کب ملاقات ہوئی ہوئی ملاقات یا نہیں ملاقات نہیں آج ہی ہوئی ہے جس دن میرے بھی کدھت ہویا اس دن میری ابو سے پہلی ملاقات پہلی ملاقات ہوئی ہے تین سال میں آپ اپنے ابو سے ہی نہیں ملی نہیں ملنے کا کہتے تھے اور زیادہ مارتے تھے تم لوگوں نے ملا کیوں ہے مل کے کیا بات کرنی ہے قون کا کہتے تھے قون نہیں تھے کرواتے کرواتے تو میں یہ سوچوں وہ اپنی ماں سے مل کے کیا کرتی تھی وہ اپنے باپ سے مل کے کیا کرتی ہوگی ایک بیٹی اپنے باپ سے مل کے کیا بات کرتی ہے قون کرواتے تھے پاس بیٹھ کے کرواتے تھے دراتے تھے دھمکاتے تھے کہ تم لوگوں نے ہمارا نام نہیں لینا نام لیا تو اس سے بھی برا حال کر دیں گے تم لوگوں کا افسوس صد افسوس باپ بچوں سے ملنے کو ترستا رہا حالانکہ عید کے دن بھی اسے بیٹے سے ملنے نہ دیا گیا یہ خوفناک حقیقت ہے گھر میں کام کرنے والے معصوم بچے بچیاں ایسی ہی کربناک عذیتوں سے دوچار ہوتے ہیں انہیں ایک طرح سے غلام سمجھا جاتا ہے بھوکا پیاسا رکھنے کے ساتھ ساتھ ان پر بے تہاشا ظلم ڈھایا جاتا ہے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کمسن ملازمین پر ظلم کر کے عالی طبقات کو کیا سکون ملتا ہے معصوم بچوں کو عذیتیں دے کر کیا ان کی غرور اور احساس بڑھتری کو تقویت ملتی ہے طاقت کے نشے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا غصہ جو بھی ان کی بھراس ہوتی ہے وہ اپنے سے کم تر لوگوں پر اتارتے ہیں اپنے ملازمین پر اپنے انڈرز ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں پر اور اس کا وہ طاقت کے نشے میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ انسانیت سے ہٹ کے یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی ایسی آرگیومنٹس کر رہے ہیں ان پر کوئی تشدد کر رہے ہیں تو انہوں نے پلٹ کے ہمیں کوئی ایسا جواب دینا نہیں ہے وہ اس ریلاکسیشن میں اپنا سارا غصہ ان چھوٹے لوگوں پر جو کم طبقہ ہوتا ہے جو بچارے غریب ہوتے ہیں ان کے اوپر نکال کر رہے ہیں جب کی بات یہ ہے گھریل و ملازمین پر تشدد کے واقعات میں اکثریت ایسے کیسز کی ہے جن میں بچوں اور خاص کر بچیوں پر تشدد کرنے والے مرد نہیں بلکہ خواتین ہیں اسلام آباد کی دس سالہ طیبہ پر ظلم کرنے والی بھی ایک عورت تھی اور اس حالیہ کیس میں بھی ظلم کا پہاڑ عورتوں نے ہی ڈھایا حالانکہ عورتیں تو نرم دل حساس اور بچوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں دل میں پھر ایسا کیوں ہوں یا تو ان کی کوئی ذہنی پرابلم ہے یا ان کی تربیت کا کوئی قصور ہے ان کے والدین نے کوئی ایسی ان کو صحیح طریقے سے چیزیں بتائی نہیں ہیں کہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ کیسا ڈیل کرتے ہیں آپ دیکھیں ملازم تو ایک الگ رہ گئے آپ انسانیت کے ناتے ایک انسان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں یہ ایک اولین فرض ہوتا ہے ایک والدین کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنے کے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ہرپتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواز شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوینی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ سرف ٹوینی فور نیوز ایش ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ سرف ٹوینی فور نیوز ایچ ٹی پر کائنما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹور سلائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائی ہمارا یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے پر کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی جوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولی کی تو یہ اس کے لیے جیسی کرنی ویسی بھر دیکھئے پروگرام گھرہ سچ پیر سے جمعہ رات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا ہم اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بڑھ جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر نون لیگی ایم پی اے شاہ جہان اور ان کی بیٹی نے نننی اتیا اور اس کے بھائی پر تشدد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ان بچوں سے ہر تنہا کا کام لیا جاتا یہ معصوم کن کن عذیتوں سے گزرے ہر انکشاف ہلا دینے والا ہے کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ماں بیٹی تو بس بچوں کو مارنے کا بہانہ تلاش کرتی تھی اور وہ جان کے مار پرواتے تھے ہم لوگ دبانے کے لیے بیٹھتے تھے نہ دباتے تھے آنٹی کو ہم لوگ تو وہ جان کے اپنی بیٹی کو کہتے تھے ہاتھ ہلکے ان کے انگلییں مار رہے ہیں سائنی کر رہے یہ ہماری حکمران جماعت مسلمی قنون کی پارلیمنٹیرین جو ہیں اپنے گھر میں دراز ہو کر اس عمر کی بچیوں سے اپنے آپ کو دباتے تھے اور جب وہ ان کے ہاتھ تھوڑے نرم پڑتے تھے تو پھر اپنی بیٹی کہتی تھی ان کے ہاتھ نہیں چلنے ان کو سیدھا کرو اور پھر وہ لوہے کا روڈ لے کے آجاتی تھی اور اس بچی کے جسم کے نشان گواہ ہیں اس بات کے لیے ظلم و جبر حد سے بڑھتا گیا لیکن کم سن وجود آخر کتنا ظلم برداشت کرتے ہیں میرے بھی کوئی لوہے کے چمچ لوہے کے رات لکری کی سوٹی کے ساتھ مارا جس کے وجہ سے میرے بھی کی غل جگہ پہ لگی ہے اور اسی ٹرائیمنٹ ٹریٹمنٹ میرے بھی کھا کروایا ہے ایکس نے نواشی پہ سپیٹل سے تو ایکس نے میں سے نکلایا بھی ایڈی میں کوئی پروبلم نہیں آپ ایسے سے پہن ہوتی ہے میرے بھی کی درس سے پہلے ایک دو دن پہلے اس سے بہت زیادہ پہن ہونے لگی دو اختر نے سسک سسک کر اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی لیکن آپ بھی اگلے انکشاف جان کر تڑپ اٹھیں گے کہ اس صفاق اور سنگدل فیملی نے کمسین اختر کو موت کے بعد بھی نہ بخشا حتیٰ کہ اس معصوم کی لاش کو بھی ایسے عذیت دی جاتی رہی کہ انسانیت کام پھٹھے اس وقت بھی وحیشی بنی تھی میرے بھے کو پھر انہوں نے یقین نہیں آیا ان کو میرے بھے کو گرم مستری کر کے یہ چیز پر لگایا گیا اچھا کیا بھی ڈرامے کر رہا کہ مر گیا میرے بھے کی یہاں سے محصول تر گیا جل گیا تھا یہاں سے پورا اس معصوم اختر کو اتنی بری طرح مارا اور جب وہ بے ہوش ہو گیا یا اس کی جان نکل گئی تو یہ وحیشی عورت یہ مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹیرین کی بیٹی چیک کس طرح کر رہی ہے کہ اس کی نفس سے لے کہ نہیں یا یہ ڈراما تو نہیں کر رہا گرہ مستری لاکے اس کی ٹانگ کے اوپر یہ لاہور کے اندر مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں اس طرح کی ظلم کی داستانیں جو ہیں پورا کم کر رہے ہیں یہ ظلم صرف یہی پر ختم نہیں ہوا اس ظلم کو چھپانے کے لیے نون لگی ایم پی اور اس کی بیٹی نے ہر حد گنڈا استعمال کیا خان جی کو میری نون نے پتہ نہیں اوپر کسی روم میں بند کیا ہوا تھا جو کہہ رہے تھے انہوں نے اوپر کسی ملنے نہیں دیا اس کو جب میں نے شور ڈالا میں کہا ہی بھی وان فی پر کول کرتا ہوں اور خود ہی وہ بچی بھی ان سے لے لیں گے اور ڈیڈ بوڈی بھی خود ہی لے کر جائیں گے پھر ان کی بیٹی نے کہا کہ زیادہ تم بہت چلاو مت یہ لو اپنی بچی اور تم جاؤ میں نے اپنے بھانجے کو کہا کہ میں بچی کو لے کے جا رہا ہوں تم میں درائے دمکائیں گے پولیس نے ایم پی اے شاہ جہان عرف باجی دلے کی بیٹی فوزیہ کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا یہ تفتیش کیا رنگ لائے گی یہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے ادھر جس وقت مقتول کا میڈیکل ہو رہا تھا ادھر نون لیگی ایم پی اے کی صاحبزادی نے برقہ پوش ہو کر سیشن عدالت سے عبوری زمانت کروا لی یہ پتا لگا ہے کہ جب اس کی لاش جو ہے وہ گئی ہے پوست موٹم کے لیے تو اتنی دیر میں انہوں نے بیل بی فور اریسٹ کرا لی اب بیل بی فور اریسٹ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس قسم کے سنگین جرم میں تو بیل بی فور اریسٹ نہیں ہو سکتی بیل بی فور اریسٹ تاب ہو سکتی ہے کہ پتا لگے جی کسی نے کسی کو پریشان کرنے کے لیے ان کے خلاف پرچہ کرا لیا ہے یا ان کو ویسے ہی رہسان کرنے کے لیے کرا لیا ہے اور کوئی جرم جو ہے وہ اس سے نمویہ طور پر ظاہر نہیں ہوتا تو یہ تو بات کسی کے گھر سے اگر لاش نکلے اور وہ بہن اس کی گواہ ہے چشمدی کہ میرے بھائی کو انہوں نے مارا ہے اس کو کیسے بیل بی فور اریسٹ ہوگی یہ بھی ہمیں جرہ سوچنے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے نظام میں عدل میں کس قسم کی یہ سکم ڈیمن کشاف نے پوری کوشش کی کہ نون لگی ایم پی اے باجی بلے یا اس کی بیٹی فوزیہ سے بات ہو سکے ہم نے تو انہیں اپنے دفاع میں بولنے کے لیے باقاعدہ پلیٹ فارم بھی دیا مگر وہ کسی بھی صورت سامنے نہ آئی آپ نے ابھی اتیہ کی انتہائی عذیتناک اور ظلم و اسم سے بھرپور کہانی سنی آخر اس فیملی پر کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے اور جس نے ڈھایا ہے آخر اس کا موقف بھی لینا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تصویر کا ایک رخو اور اصل کہانی ہو رہو اور ویسے بھی صحافتی ذمہ داری نباتے ہوئے ہمیں دوسری پارٹی کا موقف بھی لینا ہوتا ہے تو ویسے جیسے کہ میں شو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میری ٹیم کے لوگ ان کے گھر جو اکبری منڈی واقع ہے شاہ جہان صاحبہ کا باجی بلے بھی جن کو کہتے ہیں ان کے گھر جا چکے ہیں لیکن وہاں پر تارے لگے ہوئے تھے اور کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا خون ملانے کے انہیں پہلے بھی کوشش کی لیکن میں آخری ٹرائے اس وقت کر رہا ہوں کہ اگر یہ بی بی اپنا موقف دے سکیں اور یہ بتا سکیں کہ آخر ان کے گھر میں یہ دو بچوں کو کیوں ظلموں ستم کا نشانہ بنایا گیا اور اتنا نشانہ بنایا گیا کہ ایک کی جان چلی گئی اور دوسرے کے موں کا جبرا ٹوٹا ہوا ہے پوری جسم پر چوٹوں کے نشان ہیں آخر اتنا بیانک کھیل وہاں پر کیوں کھیلا جاتا رہا اس کا بہتر جواب تو یہ محترمہ خود ہی دے سکتی ہیں جو کہ اب کچھ جنہوں سے روپوش ہیں اس کا سیل نمبر جو ہے جس کو شاہ جہان صاحبہ سے ہمیشہ رابطہ ہوتا تھا پہلے وہ بند ہے بارل کے ایک لینڈ لین نمبر بھی ہے اسے بھی ہم ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں جو ماں بیٹی دنیا کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہیں ان کے سامنے نہ آنے سے کیا نتیجہ کیا جائے اس وقت وہ اپنی بیٹی سمیت جو ہیں وہ فرار ہے دیکھیں وہ ان کا بیٹی کا ایک ذاتی فیل ہے شاہ جان صاحبہ جو ہیں اب یہ آگے انویسٹیگیشن چلے گی اس میں چیزیں آگے بڑھیں گی تو پتہ لگے گا کہ شاہ جان اس میں انوال تھی یا نہیں تھی تو پھر وہ غائب کیوں ہیں پھر اس کے مطابق جو ہے کانونی کاروائی بھی ہوگی کیونکہ ہو یہ رہے کہ ہم بھی ہمدون سے ان کا موقف جانا چاہتے ہیں زہری بات ان کی بیٹی کا محاملہ ہے وہ خود بھی ایک عوامی نمائندے ہیں اور ان کو سامنے آنا چاہیے کہ ہاں کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ لاؤ میکر ہیں اور لاؤ بریک انہی کی گھر سے ہو رہا ہے تو اب وہ خود بھی غائب ہے ہم کی بیٹی بھی غائب ہے گھر پہ تائے لگے گھر پہ تائے لگے گھر اکبری منڈی مجھن کا گھر ہے جی جی مطلب ہے کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ شاہ جان صاحب کے اوپر یہ پروو ہو جائے پہ پارٹی بھی اپنی کاروائی میں کوئی قصد نہیں چھوڑے گی تو اس لئے سے غائب ہو جانا یہ پروو کچھ نہیں کر رہا دیکھیں ان کا غائب ہونا ذاتی فیلہ میں نہیں سمجھتی کہ انہیں غائب ہونا چاہیے تھا اگر یہ بات تچی تھی تو وہ سامنے آتے آکے وہ اپنے حقائق بیان کرتے کوئی جتنا مرضی چھپ جائے لیکن سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے میڈیکل ریپورٹ نے مقتول اختر پر تشدد ثابت ہو گیا ہے پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق مقتول اختر کے جسم پر سولہ مختلف قسم کے زخموں کی نشانات ملے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخموں کے نشانات نہ ہو ریپورٹ کے مطابق اختر کی ٹانگوں اور پیٹ پر زیادہ نشان ہیں مقتول کے جسم کے نازک حصوں پر گہری چوٹیں بھی موت کی وجہ بنی مقتول کے جسم پر جہاں نئے زخم ہیں وہیں کافی پرانے زخم بھی موجود ہیں پوست مارٹم ریپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق نے سب کو چونکا کر دیا ہے جس طرح کی جو ہم نے پوست مارٹم ریپورٹ دیکھئی ہے بڑے کو سیکلوجکلی ڈسٹرپ قسم میں انسان ایسا ہر کرتے ہیں دیکھیں مقرم آپ پروگرم ٹرائم کے حوالے سے کرتے ہیں اور میں چو کے وکیل بھی ہوں اور میری پریکٹس کو بھی سترہ سارہ سال ہوگے ہیں تو یہ جو واقعہ ہے مرڈر ایک تو دشمنی میں ہوتا ہے تو وہ غصے میں ہو جاتا ہے مگر اس قسم کا جو ایکٹ ہے میں نے سمجھتی کہ کوئی نورمل انسان کرسکے عورتوں یا مردوں کو کرسکے حقیناً ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے اس قسم کی حرکت کی اثر وائز یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جو تقریف ہے وہ ہم لوگوں کی برداشت سے باہر ہے تو ایک انسان جو کر رہے ہیں وہ کس طرح برداشت کر رہا ہوگا کہ ایک بچہ جس کو اتنی بری طرح مسلوب کیا ہے جو بورس مارٹم ریپورٹ کہہ رہی ہے اس کے مطابق میں سمجھتی ہوں کہ نورمل سٹیٹ آف فائن ایسے لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں یہ ظلم کی اس کہانے کے اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے اس خوفناک واقعے کے بعد اس مظلوم خاندان کے گھر جا کر حکبران جماعت کے نمائندوں نے دعوے تو بڑے بڑے کیے لیکن سچائی کیا ہے یہ افسوسناک انکشاف ہم پروگرام کے آخر میں کریں گے اور آپ کو یہ سن کر بھی جھٹکا لگے گا کہ یہ معاملہ ابھی یہی پر تھا کہ راول پنڈی سے ایک اور نون لیگ کے سابق ایم پی اے کے گھر سے ایک اور بچی پر وحشیانہ تشدد کی خبر سامنے آئی ہے کون ہے وہ ایم پی اے اور کیوں اس کے گھر میں کمسن ملازمہ کو بنایا گیا وحشیانہ تشدد کا نشانہ یہ دل دہلا دینے والا انکشاف بھی بس کچھ دیر کے بعد تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاقہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواہ شام ساتھ بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوینی فو نیوز ایش ٹی مرد آوازوں کے شعور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینی ٹو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکام قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سہافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینی ٹو نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں معاف کروائی ہمارے یہاں کا ازالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا کچھا اس مولی کی تو یہ اس کے لیے جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام کھڑا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پار صرف 24 نیوز ایچ ٹی پار انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڑنگ سب حقائق کے ساتھ ساتھ ایک اور سچ کی کھوج لگانا بھی ضروری تھا کہ آخر والدین نے ننی اتیا اور اس کے کمسن بھائی کو نون لیگی ایم پی اے کے حوالے کیوں کیا معصوم بچوں کو ان کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا بے لاؤں سے نہ مار دیتے بے بلا بجائی اور ظاہری بات ہے یہ جتنا دور دراز علاقہ جہاں پر میں اس وقت آیا وہ ہوں یہاں پر نہ اسران سے کئے سکول دینہ اسران کی فیسلیٹیز ہیں تو ہر والد اور والدہ یہی چاہتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ایک تعلیم حاصل کر سکے اچھی طرح سے پڑھ سکے اور یہی لالج دیا اس نون لی کی پارلیمنٹیرین نے کہ تم میرے گھر آؤ میں تم لوگ کو پڑھاؤں گے تین سال سے یہ طرح ہاں یہ سچ ہے کہ والدین کو کہا گیا تھا کہ ان کے بچوں کو پڑھائیں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان سے گھر کا کام کاج بھی کروائیں گے اور ہمارے ذرائع کے مطابق نون لی کی خاتون ایم پی اے نے بچوں کی ماں کو پچاس ہزار روپیہ دیا تھا اور جب بچوں کی ماں وہ واپس نہ کر سکی تو اس نون لی کی خاتون ایم پی اے نے ان بچوں کو غلام بنا لیا اور تین برس سے یہ بچے مسلسل اس غلامی میں پس رہے تھے اور انہیں کسی سے ملنے کی اجازت تک نہ تھی ہمارے گرمہ یہ بات بھی آئی کہ وہ ایک سلیوری بھی اس طرح سے تھی کہ ان کی والدہ نے کہیں ان سے ادھار لیا تھے پیسے جو وہ لوٹا نہیں پائی تھی تو اس میں وہ چار سال سے مدد ہو گئی تھی ان کے پاس وہ کام کر رہی تھی لیکن اگر چار سال کے حساب سے بھی ویجز لگا جائیں تو مینیموم ویجز جو ہیں وہ پاکستان میں وہ تقریباً بارہ ہزار سزائد ہیں اور وہ اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کرتے تو یہ تو ان بچوں نے دو سے تین مہینے میں بھی پورا کر دیئے دیکھیں آپ ویجز کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بچے ابھی کم امر تھے کم کم امر تھے میں نے کہا کہ وہ بات نہیں آتی ان کا تو پہلا حق جو حکومت پنجاب نے ٹاسک دیا ہے کہ وہ سکول میں ہونے چاہیے سکول ہونے چاہیے کمپلسری ایڈوکیشن چیف منیسٹر نے دی اور اگر آپ غلامی کی بات کریں تو وہ بچے جو بھٹوں میں کام کرتے تھے میں نے ان کو چیف منیسٹر پنجاب کو روتے ہوئے مکرم دیکھا ہے ان بچوں کے لیے میں نے ان کی آنکھیں گیلی دیں وزیرعالہ کے جذبے کو وریبوں سے ان کی ہمدردی کو سلام لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھٹوں پر بچے کام نہیں کر رہے ہیں کیا آپ بچوں سے وقت شاپوں سے لے کر گھروں تک جبری مشقت نہیں لی جا رہی کیا اب خاتمہ ہو گیا چائیڈ لیبر کا سچ یہ ہے کہ پنجاب میں عالی طبقات کے گھر غریبوں کے لیے عقوبت خانے بن چکے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق بچوں کے والدین کو معمولی رقم ادھار دے کر دو برس کے دوران پنجاب میں تین کمسن بچیاں اور ساتھ بچے مالکان کے ہاتھوں بہشیانہ تشدد سے جام بہاک ہو گئے یہ بتاتے ہوئے دل کا اپنے لگتا ہے کہ سولہ بچوں کے ننے جسموں کو اس طری سے جلایا گیا لوہے کے رات سے معصوم بچوں اور بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا پیسے کے نشے میں مص مالکان کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ وہ جن پر ظلم ڈھا رہے ہیں وہ بھی ان کے بچوں کی طرح کسی کے بچے ہیں جو ذرا سی ڈانٹ پر کپ کپ آنے لگتے ہیں ایسے میں خدا ہی جانے یہ معصوم روحیں وحشیانہ تشدد کیسے برداشت کرتی رہی ہمیں یاد ہے کہ لاہور کے غریب برکت کی کمسن بیٹی شادیہ کی علمناک موت جو ڈیفینس کے ایک باہ سر شخص کے گھر میں ملازمہ تھی اور جسے انتہائی بیرہمی کے ساتھ اس طری سے جلایا گیا جس سے اس کی موت باقیہ ہو گئی لیکن کیا کہیں اس نظام کا جو محس حکمران اور عالی طبقات کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اس ملک میں غریب تو گویا کیڑے مکوڑے ہیں جب جس کا جی چاہا مسل دیا قانون کی کیا جرت کہ ان پر ہاتھ ڈال سکے کمسن شادیہ کے کیس میں بھی پولیس پر دباؤ ڈال کر کیس خارج کر دیا گیا کس کس واقعے کا رونا روئے طاقت اور پیسے کا غرور کیسے انسان کو وحشی جانور برا دیتا ہے کیسے اسے انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے ایسے واقعات اس سماج کے چہرے پر تماشا ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پریبوں کی معاشری مجبوریوں اور چھوٹی خواہشات کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں سماج کے ٹھیکے دار سوال یہ ہے کہ آخر دعووں کے باوجود حکومت چائر لیبر کا خاتمہ کیوں نہیں کر پا رہی قوانین پر عمل دلامت کیوں نہیں ہو رہا یہاں گھریلو تشدد کے قوانین سال ہا سال سے ان کو تشکیل دیا جا رہا ہے پہلے تو یہ تھا فیڈرل سبجٹ پھر یہ صوبائی ہو گیا موضوع اٹھارویں ترمیم کے بارے یہاں قانون سازی جو ہے وہ ہوئی ہے ایسی کہ یہاں گھریلو تشدد کے نام سے کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ایک انہوں نے قانون پچھلے سال بنایا تھا ویمنز پروٹیکشن ایکٹ اس کا نام ہی آپ دیکھ لیں خواتین کے تحفظ کا قانون اس میں بچوں کا ذکر ہی نہیں جب بچوں کا ذکر ہی نہیں تو ان کا تحفظ کیسے ہو پھر اگر بچوں کا ذکر ہے بھی تو یہ اگر ہو قانون تو ایسا ہونا چاہیے جس میں گھریلو تشدد کا قانون دنیا بھر میں ہے ہمارے یہاں جائیں اور اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو افراد خانہ ہیں جو عزیز اقارب ہے بڑے لوگوں پہ تشدد ہوتا ہے بچوں پہ تشدد ہوتا ہے عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے لیکن گھریلو ملازمین کا ایک جو ہے الیدہ گرو ان کے بارے میں ذکر ہونا ضروری ہے کہ جن کو گھر میں رکھا ہوا ہے آپ نے اور وہ تو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے سولہ سال سے کم تو پھر اگر ہے تو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بارہ ہزار منیمم بیج ہے اور اگر دو تھے تو ایک تو ہے نا سولہ سال کا لیکن وہ اب سولہ کا ہوا ہے جب سے رکھا ہے وہ تو ہر چیز دی غیر قانونی ہے اور یہی قانون سازی کرنے والے ہیں اگر ان کو قانون کا اتنا خیال نہیں ہے یا احساس نہیں ہے کہ ہم قانون کی ذرمیں آ سکتے ہیں تو ہم سب کے لیے بہت بڑے شرم کا اور ندامت کا کوئی کچھ نہیں کر پا رہا اور یہ واقعات خوفناک حدو تک بڑھ چکے ہیں تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم پومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ہر پتی حکمران اور فاکہ کا شواب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھتیے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواز شام ساتھ بش کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئنی فو نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئنڈی او نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خونچ کام قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھئے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعی رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوئنڈی او نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات سے دواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئیں ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے کا کہ کوئی بھی کرپ سیاست دان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولکی تو یہ جس کے لیے جیسی کرنی بھی 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 دیکھئے پروگرام کھڑا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین نٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے؟ ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماباپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمید پہ جور بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرم میرا بہی مال آ گیا میرا بہی بے جنون لی کی ایم پی کے گھر میں کمچن ملازم کا صفحہ کہنا قطر کبھی پولیس کی ساز باز سے چھوٹ جاتے ہیں تو کبھی والدین دباؤ کا شکار ہو کر صلاح پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب شادمان کی گیارہ سالہ گھریلو ملازمہ ہنہ کو کھانا چوری کرنے کے الزام میں زنجیروں کے ساتھ جھکڑ کر خید کر دیا گیا تھا لیکن ملزم پارٹی نے بچی کے والدین کو لالش دیا درائیا دھمکایا جس پر والدین نے کاروائی سے انکار کر دیا یہ فیرس طویل ہے لاہور کی طرح نارو وال چنیوٹ سرگودہ ساہی وال ملتان فیصل آباد، گجرات اور دیگر شہروں میں گھریلو ملازم کمسن بچوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کئی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا لیکن حکمران ان واقعات کی روک تھام کیسے کریں گے جب ان کی اپنی پارٹی کے عراقین ان کے اپنے ایم پی اے ان ہنونی وارداتوں کا حصہ نے راول پنڈی سے ایک اور سابق نون لیگی ایم اینے اور سابق ایم پی اے کے گھر میں ملازمہ پر تشدد کی ایک اور کہانی سامنے آگئی ہے بچی کے ہاتھوں پیروں پر تشدد کے نشانات واضح ہیں آمنہ کو لوہے کی دہکتی سلاکھوں سے جلایا گیا تھا بارہ سالہ آمنہ کو ڈرائیا دھمکایا اور مارا پیٹا گیا آمنہ سر سے پیر تر زخموں سے چور ہے بچی پر بہیمانہ تشدد کرنے والی خاتون سابق نون لیگی ایم پی اے سعید اکبر نوانی کی بھابی بتائی جا رہی اب لوگ حکمران جماعت کر انگلیاں نہ اٹھائیں تو کیا کریں اور اندرون لہور میں ہونے والے اس حالیہ کیس میں تو ظلم تمام حدے پھلان گیا ہے کمسن ملازم کو وحشیانہ تشدد کر کے جان سے مار دیا گیا اور مارنے والا کوئی اور نہیں نون لیگی خاتون ایم پی اے باجی بلے کی بیٹی فوزیا ہے ایسے میں بھلا اس مظلوم خاندان کو کہاں ملے گا انصاف کیا حکمران اپنی ایم پی اے اور اس کی بیٹی سے لیں گے جواب بات یہ ہے کہ ابھی تو حکمران جماعت کے جو قیادت ہے وہ اپنی جواب دیئی میں مصروف ہے تو ان سے جواب لینا تو یہ صوبائی حکومت کا کام اور وہ ان کی پشت بنائی ہے ظاہر ہے کر رہے ہیں نہیں تو بیر بی فور ارسٹ ان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی تو میں نے تو جیسے ارس کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جواب دیئی کا ان کے اندر روایت ہی نہیں اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ جتنے ہیں افراد جو اقتدار کے پوسٹس پہ ہیں عودوں پہ وہ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی براہ راست تعلق ہے قیادت سے یا ان کے رشتدار ہیں یا ان کے ہواری ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے قیادت کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلکل ہمیں ان سے اعتماد ہے ان حالات میں انصاف نہیں بلکہ اس مظلوم خاندان کو ملے گی تو بس در بدر کی ٹھوکرے جھوٹے دلاز سے اور جھوٹی تسلیہ اس کے بعد یہاں پہ سبا سادی کہیں ہیں انہوں نے اس بچی کی تعلیم کے بارے میں کہا ہے کہ ہم اس کو تعلیم دلائیں گے یہ کریں گے وہ کریں اس کا میڈیسن ہم سب جو کریں گے اس کا اور کال اس کا میڈیسن تھا ادھر میڈیکل اس کا تھا تو جب ہم ادھر نوازشو ہسپیٹل پہنچے ہیں تو ہم نے اپنے پلوں سے اس کا میڈیکل قرائے تین ہزار پر دے کے جتنے بھی چارجس لگے سب نے ہم نے بھرے ان کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہوئی اور کچھ انہوں نے ہمیں نے دیا اچھا اور جب ہم نے بات کی تو سبا سادیق صاحبہ نے کیا کا حضرت ہاتھیا اور اختر کی فاملی کو مقرم ہم ہر طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں ان کو سکیورٹی بھی کمنٹ دے رہی ہے پر اس کے ذریعے ہیں ہم بچی کی تعلیم و تربیت اس کا تمام اخراجات اس کی میڈیکل اور اس کے ساتھ جو ذہنی ایک تناؤ اتنا شدید وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ وہ بچی ترین ہے اور اب بات جھوٹی تسلیم و دلاسوں سے بھی آگے نکل گئی ہے یہاں تو زخموں پر باقاعدہ نمک چھڑکا جا رہا ہے رانا صنع اللہ کے بیان پر معصوم بچی پھٹ پڑی اور آن کیمرہ صوبائی وزیر قانون کو کھری کھری سنا دی اور یہ رانا صنع اللہ کہتا ہے نا بچی پاگل ہے جوٹ بولتی ہے یہ بلکل جوٹ بول رہی ہے رانا صنع اللہ کے بیٹی یا پوتر یا کسی کے خاندان کے ساتھ ایسا ہوگا نا انشاءاللہ ہوگا جب میں ان سے پوچھوں گی رانا صاحب اب بتائے آپ کو ہمیں کہتے تھے انشاءاللہ اللہ دکھائے گا جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا پھر ہم غریب آپ سے پوچھیں گے اب بتاؤ آپ کیا مسئلہ ہے آپ لوگ بھی پاگل اور جوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ بھی آپ کو یہ ہاتھ اس کی شکل کو چہرہ نظر نہیں آرہا یہ بچی پاگل ہے کیا پاگل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بچی کے ساتھ یہ کیا ہے اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان کا کام نہیں پسند تھا آپ کو ایک تو فرسٹ آف اور چائر لیبر لے کیسے سکتے ہیں آپ کسی بچے سے اور آپ لے رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو کام نہیں پسند تو آپ آپ واپس بھیج دیں آپ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں کسی کے اولاد پر وقت آ گیا ہے کہ اب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے جھوٹے وعدے نہیں عملی اقدامات کرنا ہوں گے ظلم ڈھانے والے نشانِ عبرت بنیں گے تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اسی کے ساتھ ٹیم انکشاف اور مکرم کلیم کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے بھائی کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے حکمرانوں سے فریاد کرتی بہن کی فریاد سنتے جائے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مجھے 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 مجھے